ہیلو فرنس جیسے کرشنا کیسے ہیں آپ سب تو فرنس آج میں بنانے والی ہوں بیسن کا ڈھوکلا تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دو کپ بیسن تو دو کپ بیسن میں ایسے ہی ڈال دیتی ایسے ہی انتاجہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے پتیلے میں ڈال دیا دو کپ بیسن سناب موٹا پتلا دونوں ہی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پتیلے میں بیسن ڈال دیا ہے تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے پتیلے میں بیسن تو یہاں پہ ہم اب ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے ہمیں ایک ساتھ سارا پانی نہیں ڈالنا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہمیں اس کا بیٹر ٹیان کرنا ہے تو یہاں پہ بیسن جو ہے جیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے جیادہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ دیکھو اس طرح کا بیسن ہونا چاہیے نہ زیادہ موٹا نہ زیادہ پتلا تو یہاں پہ میرا بیٹر بن کے تیار ہو چکا ہے تو یہاں پہ اس میں میں ڈالوں گی اس میں ڈال دینا ہمیں تھوڑا سا ڈالیں گے اینو نمک لیبو تو یہاں پہ تھوڑی سی میں ڈال رہی ہوں حلدی اس کے بعد ڈالوں گی تھوڑا سا نمک اس کے بعد ہمیں ڈالنا ہے اس میں اینو اینو پاورڈر آدھا چمچ ڈالوں گی میں اس میں تو پھر یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہمیں جو ہے اس پیٹر کو اچھے سے ہلا لینا ہے بہت اچھے سے مطلب بہت زیادہ پھیٹ لینا ہے اسے اس کے بعد اس میں ڈالوں گی میں نیبو اس میں نیبو ڈالنا تو میں بھول گئی تھی اس میں ڈال دیا ہے اس میں نیبو کا رسٹ ڈالنا ہے اس میں تو یہاں پہ میرا بیٹر بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے پندہ یا بیس یا آدھا گھنٹہ ریشتے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو بنانے کے لیے ہمارا یہ ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پہ جب تک میں کڑھائی میں رکھ دیتی ہوں گرم کرنے پانی تو یہاں پہ میں نے ایک کڑھائی میں پانی ڈال کے آدھا لوٹا پانی ڈالنا ہے تو یہاں پہ میں نے گیس پہ چڑھا دیا ہے پانی اوپر سے رکھ دوں گا دھکا رکھ دیا ہے جب تک ہمارا پانی گرم ہوتا ہے تب تک میں تھالی پہ آئل لگا دیتی ہوں تاکہ ہمارا بیسن جو ہے اس میں چپکے نا تو یہاں پہ میں نے لگا لیا ہے سرسو کا تیل اس میں چاروں طرف جو ہے اسے لپیٹ لینا ہے تیل کو اچھے سے تو یہاں پہ ہمارا پانی جو ہے گرم ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں نے تھالی پہ جو ہے تیل بھی لگا دیا ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے بیٹر بیٹر کو جو ہے ایک بار اچھے سے تو یہ بیٹر ڈالیں گے تو یہاں پہ میرا بیٹر تھالی میں نکل چکا ہے یہ دیکھو یہ بیٹر میں نے اپنا تھالی پہ ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اسے رکھیں گے تو فرنس میں جو ہے اس پر ہائی پہ پانی کے اندر سٹینڈ ٹکے ہیں میں نے سٹینڈ کے اوپر رکھوں کی چھیتھ والی ایک تھالی ہوتی ہے وہ رکھیں گے آپ کے پاس جس چیز کی صوبیتہ ہے آپ ہو رہ سکتے ہیں تو میرے پاس یہ چیز ہے تو یہاں پہ میں نے یہی رکھوں میں ہمیسے اسی میں ہی بناتی ہوئی آئی ہوں ہمیسے ہمیں پکانا ہے دس سے پندہ ملٹ تک پکانا ہے اس کے بعد ہمارا ڈھوکلا بلکہ تیار ہو جائے گا آپ کو دکھائیں گے تو یہاں پہ میں نے کٹ لیا ہے ہری میچ اور ہرہ دنیا یہاں پہ رکھا ہے میں نے نیبو تو یہاں پہ گیسے چڑھا دیا میں نے کڑھائی جب تک ہمارا ڈھوکلا بند رہا ہے تب تک میں اس کی بنا لیتی ہی چاس نہیں تو یہاں پہ میری کڑھائی گرم ہو چکی ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک چمس آئل اس کے بعد ڈالوں گی اس میں اس کے بعد اس میں ڈالوں گی میں سرسو کے دانے یعنی کی رائی کے دانے یہ بولتے ہیں اس کے تو یہاں پہ جو ہے میرا تیل بزرم ہو چکا ہے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے رائی کے دانی تو یہاں پہ میری رائی جو ہے چٹک چکی ہے اس کے بعد میں نے اس پہ ڈال دیا پانی تو جلباجی میں میں نے پانی ڈال دیا اس میں مجھے ڈالنی تھی پہلے ہری میرچے ہرہ دھنیا ڈالنا تو میں نے پانی ڈال دیا جلباجی میں تو آپ ایسا مت کرنا پہلے ہری مرچ اور دھنیا کو ڈال دینا تو یہاں پہ میں نے ڈال دی ہے چینی چینی آپ کم زیادہ لے سکتے تو میں نے تھوڑا سا زیادہ لیے تو یہاں پہ دہرے دہرے کر کے ہمیں اسے گھومانا ہے اس کی چاسیں تیار کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے نیچوڑا ہے نیبو تو یہاں پہ میں نے لیا ہے دو نیبو لیے تھے میں نے ہاں پہ دونوں کے دونوں اس میں نیچوڑ دیئے ہیں تھکھٹا مٹھا بن جائے گا بن جائے گی اس کی چاسنی تو یہاں پہ دیکھو میں نے نیبو نیچوڑ دیئے ہیں اسی بعد میری چاسنی بن کے ریڈی ہو جائے گی تھوڑی دیر میں تو یہاں پہ دیکھو چاسنی کا گلر کتنا اچھا آ رہا ہے تو یہاں پہ میرا ڈھوکلا بن کے جو ہے ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھئے بن چکا ہے میرا ڈھوکلا یہ دیکھو میں نے اسے چاکو بھی گھپا کے دیکھا پکا ہے کی نہیں تو اس میں نہیں چپک رہا ہے یعنی کی میرا ڈھوکلا جو ہے پک چکا ہے یہ دیکھئے اب میں اسے رکھ دوں گی تھندہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر تھندہ ہونے پہ اس کے بعد میں اسے کاٹنا شروع کروں گی ابھی بہت زیادہ گرم ہے تو یہاں پہ میرا ڈھوکلا جو ہے تھندہ ہو چکا ہے یہ کاٹنے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے تو میں اسے کاٹنا شروع کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنی ڈھوکلے کے جو ہے پیس کر دیئے یہ دیکھیں ایسا پیس بنائے ہیں میں نے آپ کو تو یہاں پہ میں نے سائٹ میں سے جو ہے چھوٹے بیٹے کے لیے سے نکالی جو ہے چاسنی ملا نہی نہیں کھاتا ہے تو اس کے لیے میں نے سے نکال کر ٹرک دیوں وہ کھائے گا سوس کے ساتھ تو یہاں پہ میں نے دھوکلے کے اوپر ڈال دی ہے چاسنی جو میں نے کھائیda اپنے جو بنائی تھی وہ پوری چاسنی میں نے اس میں ڈال دیئے تمام ساکسنی جو ہیں دیکھیںODے پوری آسنی جو ہیں یہ سوکھلے تو یہاں دیکھیں میرا ڈھوکلا جو ہے کھانے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے تو اسے میں نکال رہی ہوں پلیٹ میں یہ دیکھیں کتنا اچھا بنا ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں فرینس یہ ہے میرا ڈھوکلا